اللہ علیہ وسلم استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ دی استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کی روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے اور جناب اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں افتا کے اندر چھے دن آپ لائیب کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں نمبرز آپ کے سکرنگ پر موجود ہوتے ہیں دیورنگ پروگرام آپ چب چاہیں ان نمبرز پر کال کریں اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کریں وضائف لیں اکثیر اور مجرب آمال لیں ہمارے مذہبی سکولر اور روحانی شخصیات ایرانی اعظام علماء اکرام اور مفیان اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں مجرب اور اکثیر آمال آپ کو تعلیم کرتے ہیں اور اگر آپ جوامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا خط کا ایڈریس بھی آپ کے سکرنگ پر موجود ہوتا ہے آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے نیچے اپنا مسئلہ تحریر کرنے کے بعد دیئے گئے ایڈریس پر آپ نے اس خط کو بھیج دینا ہے ارسال کر دینا ہے مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تو چلتے ہیں جناب آج کی پروگرام کے ہمارے معزز میمان اور محترم گیس کی جانب آپ انہیں اکثر اس پلیٹ فارم سے رہنمائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ کی خیر خواہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں میری مراد اللہم افیر وقاس علی خالد صاحب جنہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیں ہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ آیتیں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی اوپر اللہ کی طرف سے فیض ہونا شروع ہو جاتا ہے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک چھوٹا سا حدیعہ استغیر کی جانب سے پھر چلتے ہیں علمہ صاحب کی جانب کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اولاد صالح عطا فرما دے اور وہ ڈاکٹرز کے ٹیسٹ کروانے کے باوجود پریشان ہے اس ہر قسم کے عدویات کے باوجود رحمت نازل نہیں ہو رہی تو اللہ کے اسم ہے خالق باری اور مصور جو کہ قرآن مجید کی اندر موجود ہے سورة الحشر اس کے آخری رکوع کی اندر موجود ہیں وہ اللہ الخالق الباری یہ تین اسماء اکٹھیں ہیں روزانہ ان اسماء کو پانی پر تم کر کے پینہ شروع کر دیں مرد اور عورت ان کا سیادہ سے زیادہ ذکر کریں تعداد متید نہیں ہے انشاءاللہ اللہ وہاں سے اولاد عطا فرمائے گا جیسے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا اسباب بیدا کر دے گا جو کہ سبب بیدا کرنے والا ہے وہی مسبب الاسباب ہے تو چلتے ہیں اللہ مفیر بخاصلی خالد صاحب کی جانب لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے گزارش پھر بھی وہی ہے کہ نمبرز آپ کے سکرین پر موجود ہیں نمبرز پر آپ پول کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کی روچنی میں استخارہ پروگیم سپیشلی آپ کے لئے ترتیب دیا گیا ہے تو علامہ صاحب سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ اس کے ہاں صرف جو ہے وہ بیٹی ہیں اور اللہ اسے بیٹا چاہتا ہے اللہ سے وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے فرزند عطا کر دیں تو وہ کیا پڑے کہ اللہ آسانی پروائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمدی وعلا علیہ وصحبہ وبارک وصلی وصلی آپ نے بڑا اہم سوال کیا اس حوالے سے میں ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اولاد کا جو تعلق ہے اللہ رب العزت کی ذات جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے اور جسے چاہے اولاد نہ ملے اب دنیا میں ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جن کے صرف بیٹے ہیں ایسے بھی ملتے ہیں جن کے صرف بیٹیاں ہیں ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور ایسے بھی بے شمار ہیں جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہیں انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے پہلے میں بیٹیاں جن کے پاس ہیں اور ان کے حوالے سے بات ارز کرنا چاہوں گا آقا علیہ السلام کا فرمان میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے ہاں دو بیٹیاں پیدا ہوئیں جس کے ہاں تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اس شخص نے اپنی ان بیٹیوں کی پرورش کی پرورش کرنے کے بعد ان کی اچھی تربیت کی تربیت کے بعد ان کا نکاح کر دیا آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا اب جن کے پاس تین بیٹیاں دو بیٹیاں چار بیٹیاں یا ایک بیٹی بھی ہے وہ جو اس کی اچھی پردش کرے گا اس کی تربیت کرے گا اس کا نکاح کرے گا آقا نے اس فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جسے آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہو جائے اسے اور کیا چاہیے کیونکہ آقا علیہ السلام کو علم تھا کہ آنے والے زمانے میں جن کی بیٹیاں زیادہ ہوں گی ان کے دل میں بو جائے گا مگر خوشخبری اتنی بڑی سنادی ہے کیسے بڑی خوشخبری ہو نہیں سکتی دنیا میں کوئی ساتھ سال جی لے گا کوئی ستر سال جی لے گا کوئی سو سال جی لے گا مگر آخرت کی زندگی قیامت اور جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے جو بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا پروش کرے گا وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا پہلی خوشخبری تو یہ ہے ساتھ میں اس حوالے سے اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا بیٹے کی جو تمنہ یا خواہش ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ ایک فطری عمل ہے اس حوالے سے آپ کا ایک پروپر ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے علاج بھی کروائیں اللہ سے دعا بھی مانگیں ساتھ ربی حبلی منہ صالحین سو دفعہ ڈیلی آپ یہ پڑھا کریں پرگننسی کے بعد ربی حبلی منہ صالحین سو دفعہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ پاکی ذات بیٹا عطا فرمائے گی بیٹا ہو بیٹیاں ہو ان دونوں سے محبت کیجئے اولاد اگر نہیں ہیں دعا کیجئے اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں سب سے بڑی بات یہی ہے جی بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ صاحب کہ اگر بیٹیاں ہوں تب بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور بیٹے ہوں تب بھی راضی رہنا چاہیے نہیں بھی ہے تو مالک کی اور بھی وہ نعمتیں انسانوں کے پاس زندگی ہے صحت ہے اور پھر آپ کو گھر دیا ہے رزق دیا بلکہ میں یہاں تک پڑ رہا تھا کہ ایک شخص حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا عرض کرے گا کہ رب العالمین مجھے کائنات میں کچھ نہیں ملا تو اللہ فرمایے گا جو تھنڈا پانی پتیتا تھا وہ بتاک اس کی نعمت ہے جب انسان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس کی قدر ہوتی ہے ان سے پوچھئے جو تھر کے علاقوں میں رہتے ہیں کہ پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترستے ہیں ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ان سے پوچھئے جو جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں ان کی سر کے اوپر چھت نہیں ہے ہمارے سر پر چھت ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے ان سے پوچھئے جو بیمار ہیں جو شفا کے لیے ترستے ہیں نہ تو وہ سکون سے سو سکتے ہیں نہ ہی پھر تسکین کے ساتھ انہیں جا گا دے بڑی اہمہ اپنے بات کی میں زمانہ ایک بات افس کر دوں اسی حوالی سے بات ہے کہ میرے ایک دوست ہیں بڑی محبت والے آج ان کی عمر 53 جئر تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو دو ماہ پہلے بیٹا دیا ہے انہوں نے اپنے دو بیٹیوں کی شادیاں بھی کر دی ان کے پاس بیٹا نہیں لیکن 53 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دے دیا اور اللہ پاک کے کرم ہے ایک دوست ہے ان کی شادی کو 21 سال ہوگی اولاد نہیں تھی اب ان کو اللہ نے بیٹی دے دی ہے اب دیکھیں کہ یہ عمر کے کسی حصے میں بھی آپ کو اولاد مل سکتی ہے انسانیں بس مایوس نہیں ہونا پرابلم چیشتی صاحب یہ ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہم ناومید ہو جاتے ہیں چراغ دروازہ کھلا رکھیں انشاءاللہ روشن ہی آئے گی بے شکر بڑی خوصورت بات تھی کہ چراغ روشن کھو تو پھر ہی ایسا ہوتا ہے اور ناومیدیوں سے اللہ امیدیں پیدا کرتا ہے اسباب تو سارے اس کے پاس ہیں جب سبب نہیں ہوتا تو اللہ اطا کر سکتا ہے ایسا ہی معاملہ میرے ایک دوست مرزا محمود صاحب سے ان کے ساتھ دی ہوا کہ ایک بزرگ سے انہوں نے دعا کروای اللہ مزہد زبار سے تو انہیں اٹھارہ سال کے بعد یا بارہ سال کے بعد اللہ نے فرزند اطا کر دیا تو یہ اولیہ کی دعا سے بزرگوں کی دعا سے بھی اللہ بے اولادوں کو اولاد دے سکتا ہے سوکھے ہوئے درختوں کو ہرا کر سکتا ہے ناومیدیوں سے امید پیدا کر سکتا ہے یہ مالک کی مرضی ہے تو ہم گفتو کر رہے تھے جناب کہ پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں اور استخارہ پروگرام میں آپ کو وظائف تعلیم کیے جاتے ہیں اور آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو استخارہ کروائیے اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو استخارہ کروائیے کسی بھی مسئلے کے اندر آپ تزبزب کا شکار ہیں ابحام کا شکار ہیں دبل وائنڈڈ ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کا یہ پلٹ فارم آپ کے لئے حاضر ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں میں بندش یا پھر رکاوٹ ہے تو یہ پروگرام آپ کے لئے معاون و مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے کیا وجہ ہے تو پھر آپ کو استخارہ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے لائف پروگرام استخارہ چل رہا ہے جو کہ کوہ نورٹ چینل پر دکھایا چاہ رہا ہے دیکھنے اور سنے والوں سے گزارش ہے کہ جناب اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اگر کال کرتے ہیں تو صرف آپ کال نہیں کر رہے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال رہے ہیں تو چلتے ہیں اللہمہ پیر وقع اصلی خالد صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے کہ اس کا بیٹا بات پاک پہ گالی دیتا ہے بد زبانی جسے کہا جاتا ہے ایسی کہتا ہے تو ایسے شخص کو یا ایسی والدہ کو کیا فرنا چاہیے کہ گالیاں دینا بند کر دے بد کلامی وزاتے خود یہ قید ہے بڑی ہم آپ نے بات کی ہیں بد کلامی بد اخلاقی بد کلامی اور بد تہذیبی یہ کسی طریقے سے بھی اس کو کچھ جگہ پوزیٹیو نہیں دی جا سکتی اور بد کلامی وہ بھی والدین کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ والدین سے تو وَبِ الْوَالِدَيْنِ يَحْسَانَا اللہ نے فرمایا تم والدین سے حسن سلوک کرو اور عقیدہ تحید کے بعد دائریکٹ والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور والدین آپ کے نیکوکار ہیں پھر بھی حسن سلوک کرو گناہ گار ہیں پھر بھی حسن سلوک کرو چاہے تو وہ آپ کو رسک زیادہ دیتے ہیں پھر بھی کرو نہیں دیتے پھر بھی کرو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں پہلے کالر میں ہمان کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ بھی آگے جاری رکھیں گے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ موالکم اسلام چی کون کہاں سے جی میں سائرہ فاتھ کر رہی ہوں اللہ حوت سے جی فرمائیے موجود صاحب میری نفعہ دے لیا ہے ٹھیک ہے تو میں اب جنرل سلیکشن کرانا چاہ رہی ہوں تو میں اس لئے آپ سے سہارہ کروانا چاہتی ہوں کہ کیا میرا یہ علاج جو ہے صحیح ہے کیا میں اس کو کرواؤں کیا اس سے میں بیٹے کی نیمت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں گے میری فرشی رہتہ رہنمائی ہو جائی ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا یہ ہماری بہن لاہور سے کال کر رہی تھی سائرہ جو چاہتی ہیں جنرل سلیکشن کا مسئلہ آکے میری پانچ ویٹیاں ہیں اور وہ اسے یہ خاص قسم کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں سپرمز اگرہ لیا جاتے ہیں اس میں سے خاص سپرمز کو نکال کر جنرل سلیکشن کرنے کے بعد جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے میری بہن پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے اسماع سے اس کا علاج بھی کروائیے پھر آپ یہ خدم اٹھانا چاہتی ہیں تو آپ کو پورا حق حاصل ہے کیونکہ ربی حبلی بن الصالحین علامہ وقاصل خالص صاحب بتا رہے تھے بیٹے کے لئے آپ اسے پڑھئے اور انبیاء بھی بیٹوں کے لئے دعا کرتے نظر آئے ہیں کہ صالح بیٹے کے لئے اور وارث کے لئے تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا مزید اگر آپ جامع انداز میرا حنمائی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو آپ خط لکھ سکتی ہیں ایڈریس اس کا بھی آپ کی سکرین پر موجود ہے کیونکہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی ڈریکٹلی بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ لائیو تو نہیں بتائی جا سکتی ہیں لیکن یہ اگر آپ کو سہولت میسر ہے اور آپ کے گھر کے اندر میاں اور بیوی کے مابین اس میں میرے ساتھ ایک ڈرکٹ صاحبہ تھی وہ بھی اس چیز کی ماہر تھی تو وہاں پر مذہبی آرہ یہی دی گئی کہ آپ کروا سکتے ہیں جنڈر سیلیکشن آپ کو پورا حق حاصل ہے اگر آپ کی پہلے سے چار یا پانچ بیٹیاں ہیں تو علامہ پھر بخاصل خالص صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ گفتگو جو جاری تھی وہیں سے میں سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کروں گا وہی سوال دوبارہ سے کروں گا کہ اگر کسی کا بیٹا ایسا ہے کہ جو گالیاں دیتا ہے بدکلامی بدزبانی کرتا ہے اور ایسے فیل کے مطلق ان کا کیا خیال ہے اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے والدین کو کہ بچہ گالیاں دینا چھوڑ دیں جی بلکل اور اس میں دو چیزیں ہیں پہلے تو اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ یہاں تک نوبت ہی نہ آئے آپ جب خود قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے نماز گھر میں پڑھنے والے درود و سلام پڑھنے والے اور آپ خود اپنے والدین کے فرما بردار ہوں گے جو آج کسی کا باپ ہے کسی کی ماں ہے ان کے بھی تو والدین ہے نا اگر آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں گھر سے نکلتے وقت اپنی ماں کی ہاتھ چومتے ہیں باپ کی ہاتھ چومتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی اولاد دیکھے گی جب آپ کی اولاد یہ منظر دیکھے گی کہ میرے پاپا میرے بابا اپنی امہ اپنے بابا سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں اتنا ان کا عدب کرتے ہیں جب گھر آتے ہیں پہلے ان سے ملتے ہیں جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں ان کی دست بوسی ہاتھ چوم کے جاتے ہیں دعائیں لے کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں اولاد یہ منظر دیکھتی ہیں بچے بڑے ابزرب کرتے ہیں اور آج کے بچے بڑے ہی کلیور ہیں وہ ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیرنس خود کیا کرتے ہیں ایک تو بات یہ تربیت اچھی کریں دوسری بات اگر ایسا ہو جائے تو اگر اب بچے بتہذیبی بتکلامی کی طرف آ جائیں ایک سوسائٹی کا اثر ہو جائے ان کے فرنس سرکل کا اثر ہو جائے اس کے لیے 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں اور ساتھ میں جو چینی یا نمک ہے گھر کے اندر وہاں بھی 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیں اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں اور یہ وہ جو چینی ہے وہ چائے میں دودھ میں جب وہ ملائی جائے گی سب گھر والے کھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور بچہ جو بد کلامی اور گالین دیتا ہے وہ اس سے بھی باز آئے گا اور جو دوسرے گھر والے ہیں وہ کھائیں گے ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے رحیم ہی ہے جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اور اس کی شان رحمانیت اور شان رحمیت بیان کرتا ہے اللہ اس پر کرم کر دیتا ہے ہنشی تو آپ کو بہترین طریقہ بتا دیا گیا ہے اللہمہ صاحب کی جانب سے کہ پہلے تو آپ کو خود اپنی اولاد کے لیے رول موڈل بننا چاہیے آئیڈیل ہونا چاہیے آپ کو دیکھنے کے بعد بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرتے بلکہ وہ لا شعوری طور پر سیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں آپ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دماغ پر نقش ہوا جا رہا ہوتا ہے آپ گالیاں دیں گے تو اولاد گالیاں دے گی آپ والدین کی نافرمانی کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی نافرمانی کرے گی آپ والدین کے تابدار ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی تابدار ہوگی آپ جھوٹ بولیں گے تو اولاد بھی جھوٹ بولے گی یہ تربیت کا فقدان ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے سکول میں پڑھنے سے جو اولاد ہے وہ بہترین انسان بن جاتی ہے نہیں نہیں بلکہ کچھ تربیت ایسی ہوتی ہے جو انسان ماں کی گوجھ سے لیتا ہے گھر کی چار دیواری کے اندر سے سیکھتا ہے یہ وہ تربیت ہوتی ہے جو انسان گھر سے لے کے چلتا ہے جس کو کہیں سے بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے یہ وہ تربیت ہوتی ہے جو کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ آپ کے جینز کے اندر موجود ہوتی ہے یہ وہ تربیت ہوتی ہے جو لا شعوری طور پر آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو جنیٹیکلی آپ کے اندر منتقل ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی تربیت سے ہی ہوتی ہیں تو خیر پروگرم میں کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام رہاب ساغیز ہے مجھے پوچھنا ہے کہ میرا کچھ دنوں میں ایم کیٹ کا ٹیسٹ ہے کچھ دنوں میں کس چیز کا ٹیسٹ ہے ایم کیٹ کا ٹیسٹ ہے ایم کیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے والدہ کا نام ہے آہیرا جاویز ٹھیک ہے اور کس شہر سے کال کر رہے ہیں بیٹا لاہور سے آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہماری یہ بہن کال کر رہی تھی ان کا کوئی میڈیکل شعبے سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہے ایم کیٹ غالبا ہوتا ہے علامہ وقاصلی خالی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ بیٹی کیا بڑے کہ اللہ اسے کامیاب و کامران فرماتی ہے جی پہلے تو بہن آپ کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کو ایم کیٹ کے اس امتحان میں نمائی کامجابی عطا فرمائے اور آپ محنت کرنا چاہتی ہیں محنت کرتی ہیں ماشاءاللہ محنتی ایک طالبہ ہے اللہ کریم آپ کے لئے زندگی میں ہر آنے والے امتحان میں آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو کامیابی اسے ہم کینات فرمائے آپ نے تین سو دفعہ آج ہی سے یہ ورد کرنا ہے تین سو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے اس انداز میں اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھ کے آپ نے تین سو دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہے کسی بھی ٹائم آپ کر سکتی ہیں کوئی بھی وقت آپ چوز کر سکتی ہیں مگر یہ کرنے سے قبل حسوے توفیق اپنا تھوڑا سا صدقہ دینا ہے صدقہ کسی کو دے کے پھر اس عمل کا آغاز کریں جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہو پاتا ٹیسٹ کے دن تک آپ نے یہ ورد کرنا ہے انشاءاللہ جب آپ کا ریزلٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے آپ بلکہ حیران ہو جائیں گے جب آپ کی محنت شامل ہوگی اور محنت کے ساتھ جب یہ تسبیح شامل ہوگی جب دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں دیکھیں صرف تسبیح کریں گے محنت نہیں کریں گے پھر بھی کچھ نہیں ہے اور صرف آپ محنت کریں گے اللہ کو نہیں پکاریں گے پھر بھی کچھ نہیں ہے یہ دونوں چیزیں جیسے ربانا آتینا فی دنیا حسنہ وفی اللہ آخرتی حسنہ مومن کے لئے دنیا کا بھی حسن ہے دنیا کی بھی کامجابی ہے اور آخرت کی بھی کامجابی ہے اور اصل کامجاب وہ ہے جو یہاں بھی کامجاب ہے اور آگے بھی کامجاب ہے اس لئے محنت کرنی ہے محنت کے ساتھ یہ تسبیح کریں پھر آپ جب ریزلٹ دیکھیں گے آپ خوش ہی محسوس کریں گے اور آپ کو اللہ کریم بڑی کامجابیوں سے نوازیں گے علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس پیاری بہن کی جو کہ اپنے کسی تیسٹ کے مطلق پریشان تھی اور وظیفہ جانا چاہ رہی تھی لیکن ان کی کال سے پہلے گفتگو جاری تھی کہ اولاد جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے اس سے یہ سوچ لینا چاہیے کہ والدین جو کرتے ہیں وہ ان کے دماغ پر نقش ہوتا ہے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے عامال و افعال اولاد کے لیے فرحنما ہوتے ہیں آئیڈیل ہوتے ہیں اولاد ہمیں رول موڈل سمجھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے پریشانی یہ ویدہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو اولاد آپ کو دیکھتی ہے تو اولاد بھی اسی طرح سے گالیوں کا سلسلہ جاری رکھے گی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم ورحمت اللہ جی اللہ کا شکر کون صاحب کہاں سے سر میں مصب زہیر کر رہا ہوں لہوان سے جی فرمائیے میں نے استقارہ کروانا کا میری طبیعت اکثر خراب ہی رہتی ہے رات میں میں نے کھانا کھایا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اونٹ کی آنی شروع ہو آپ نے کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ لیا جی سر میں نے پچھلے دنوں جو ہے نا دو تین میں آؤوا ہیں ہارڈ کے بھی وہ سٹرڈیٹر روائے ہیں شوکر کا پیشنٹ بھی ہوں بلنڈ تحشر بھی رہتے ہیں اور یہ ہارڈ کا بھی مسئلہ ہے تو اس کے لیے کوئی رہنمائی پرما دیں کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور یہ دیکھیں کہ کچھ نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہو آپ اپنے نام کے ساتھ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے جی ناظرہ سلطانہ چلیں جی آپ کا سوال جی جی ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا جی تو پوچھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے اللہم اب قاسلی خالی صاحب سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ انہیں سے شباہ عطا فرما دے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی جانتے ہیں میں یہاں پہ یہ اکٹ کرنا چاہوں گا کہ بلڈ پریشر کی بھی پیشنٹ ہیں ہارٹ پیشنٹ بھی ہیں شگر بھی ہیں اور میڈے کی پرابلم بھی ہیں سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اور اس لیے میرے بھائی کسی کو ایک مرض بھی ہو نا شگر بھی ہو بلڈ پریشر ہو یا ہارٹ کی پرابلم ہو ایک بھی کسی کو بیماری لاہق ہو جائے تھوڑی سی بھی ہو جائے تو اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے اس کا کھانے کا انداز بدل جاتا ہے اس کو بڑا کچھ سوچ سمجھ کے کھانا پڑتا ہے بہت چیزوں سے اوائیڈ کرنا پڑتا ہے آپ کے اندر ساری بیماری ہیں لیکن آپ کو صحت و شفاعت آفرمائے اس لیے فرسٹ آف آل آپ نے کیر کرنی ہے کھانے میں کہ جو آپ کو ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق اپنی ڈائیٹ اچھی کریں پہلے اپنی ڈائیٹ اچھی کریں اپنا کھانا اچھا کریں اور جو نہ آئلی چیزوں سے پرہیز کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے آپ پرہیز کریں اور جو کھانا ہے وہ آپ پروپر آپ کھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کچھ بھی نہیں ہوگا رہی بات کسی کے کچھ کرنے کی تو ایسا کلام آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ پاک کرم فرما دیں گے پہلے خیال اور جو کہ بہترین انداز میں ہدایات پر عمل ڈاکٹر کی آپ نے کرنا ہے ساتھ میں یہ پڑھ لیں پھر آپ دیکھئے گا آپ کے کرم ہو جائے گا طبیعت آپ کی سنبھلنا شروع ہو جائے گی بیماری آتی ہے مگر شفاہ بھی ملتی ہے بیماری آتی ہے تو انسان کو پھر وہ پرانی جو عدات ہوتی ہے ایک میں بہت کچھ تھا لیکن جب بیماریاں لاہق ہو چکی ہیں تو اب اس کو سنبھل کے چلنا پڑتا ہے آپ نے گیارہ دفعہ سورہ فاتحہ گیارہ دفعہ سورہ کوسر یہ بھائی لکھ لیں نوٹ کر لیں گیارہ دفعہ سورہ فاتحہ گیارہ دفعہ سورہ کوسر اور ان دونوں کے اول آخری گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے خود پڑھنا ہے بہت آسان سورہ ہے دونوں سورہ بہت آسان ہے پانی پہ دم کر کے صبح بھی پیئیں اور شام بھی پیئیں دو دفعہ یہ عمل کریں فورٹی ون ڈیز آپ نے یہ عمل کرنا ہے صبح و شام سورہ فاتحہ سورہ کوسر گیرہ گیرہ مرتبہ والاکھر گیرہ گیرہ بار درود و سلام اور شام میں بھی ساتھ میں جو میں نے ارز کی اپنی خوراک کا پلیز خیال رکھیں فورٹی ون ڈیز کریں اس کے بعد آپ کی طبیعت سمبلنا شروع ہو جائے گی پھر اسی عمل کو اب کونٹینیو کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی شفائی کامل عطا فرمائے بھائی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ کریم آپ کے کرم فرمائے اگر کسی نے کچھ کیا ہے خدا آپ کو اس سے نجات عطا فرمائے اور آپ کو بیماری آپ کی شفاہ میں بدل جائے جی تو علمہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے آپ نے کال کی اپنی بیماری کے لئے اور آپ کے دل میں یہ وہم تھا کہ کیا کسی نے کچھ کیا ہے یا نہیں تو جو وظائف آپ کو تعلق کیے گئے آپ ان وظائف کو کرنے کی کوشش کریں بلکہ یقیناً آپ کو کرنے چاہیے آپ پر کوئی کچھ کر رہا ہو کوئی آپ پڑھ رہا ہو کوئی آپ کو ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے قرآن سے بہتر حفاظت فرمانے والی کائنات میں کوئی چیز نہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے اندر تمام وہ خوبیاں موجود ہیں جن کی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے اس دنیا میں اور پھر عالم برزخ میں عالم قبر میں عالم حشر میں اور عالم ملکوت جبروت اور ناسوت کی اندر ہر جگہ پہ قرآن سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے قرآن کا فیض جاری ہے اور جاری رہے گا تو پروگرام استخارہ چل رہا ہے نمبرز آپ کے سکرین پر موجود ہیں آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور پھر وظائف چاند سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ہمارے علماء اکرام پیران ازم جو بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کو اللہ کے مزید قریب کرتا ہے ہمارے ہاں سے ایسا کوئی وظیفہ تعلیم نہیں کیا جاتا جو آپ کو اللہ سے دور کر دے ہمارے ہاں سے ایسی کوئی بھی بات آپ کو بتائی نہیں جاتی جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائے اس پروگرام استخارہ سے آپ کو کوئی بھی ایسی چیز تعلیم نہیں کی جاتی جو کہ شرکیہ ہو یا پھر آپ کو کسی ایسے معاملے کے اندر مبتلا کر دے جو اللہ سے نرازگی کا باعث بنے تو جناب چلتے ہیں موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے وَعَلِيكُمُ السَّلَامُ وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ذرا اونچی آواز میں بولیے میری بہن ہلو جی جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہلو السلام علیکم وَعَلِيكُمُ السَّلَامُ بیٹا ذرا اونچی آواز میں بولیے یہ رامائی صاحب مجھے نا آپ سے اپنے پاپا کے بارے پوچھنا تھا ٹھیک ہے پوچھئے ہلو جی جی آواز آ رہی ہے آپ بولیے آپ سوال کیجئے مجھے پوچھنا تھا میرے پاپا جو ہے نا انہوں نے باہر سے ملک سے آنا ہے ٹھیک ہے میرے پاپا نے باہر سے ملک سے آنا ہے بسکت نہیں تو نا ان کے ویزے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے میرے پاپا کے نام ہے آریف حسین ٹھیک ہے اور آپ کی پاپا کے نام آریف حسین اور والدہ کے نام ہے نائیس وی بی چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا چلتے ہیں اللہمہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ویزہ میں آسانی ہو جائے کیا پڑا جائے کیا کیا جائے کہ اللہ ان کے لئے آسانیہ فرما دیجئے ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کے فادر کے لئے آسانی پڑھتا کرے جب ان کے لئے آسانی ہوگی تو ان کے لئے خود بہ خود آسانیہ ہو جائیں گی آپ نے اپنے ابو سے کہنا ہے آپ پڑھ لیں یا آپ کے فادر پڑھیں میری بہن سورہ نو پڑھنا ہے اس انداز میں کہ زہر کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد سورہ نو کی تلاوت کرنی ہے زہر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز کے درمیان تک سورہ نو کی تلاوت کا معمول بنائیں کل سے اس کا آغاز کریں آپ کر لیں یا آپ کے فادر کر لیں آپ کی مدر تینوں میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے اکتالیس دن آپ فردن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کر لیں کس دن آپ کی ابو کر لیں کس دن آپ کی مدر کر لیں اکتالیس دن سورہ نو پڑھنی ہے زہر سے لے کر اثر کی درمیان تک ایک دفعہ اور مختصر سورہ ہے ایک بار پڑھیں گے تین سے چار پانچ منٹ آپ کے لگیں گے انشاءاللہ فورٹی ون ڈیس کے اندر آپ کے والد صاحب کا جو ویزے کا مسئلہ ہے پروبلم ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی ساری مشکلات دور ہوں گی سورہ نو کی تلاوت کا معمول زہر سے اثر تک کوئی بھی ٹائم آپ رکھ لیں آپ اس میں پڑھیں اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور جلد آپ کے والد صاحب کا جو معاملہ ویزے کا ہے جو بہت بڑی پروبلم ہے ویزا نہیں آ رہا انشاءاللہ ویزے کے لئے آسانیہ ہو جائیں گی اور اچھی خبر فورٹی ون ڈیس کے اندر ان کو امان سے مسکت سے مل جائے گی علامہ صاحب آپ کو رہنمائی فراہم کر رہے تھے اور وظیفہ تعلیم کر رہے تھے آپ بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں لائیو پروگرم استخارہ میں انسٹنٹلی یہاں سے آپ کو رہنمائی محسر آئے گی اور وظائف آپ کو مہیا کر دیے جائیں گے وہ بھی آپ کے مسئلے کے مطابق اور بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آپ جب بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں آپ محسوس بھی کرتے ہوں گے کہ ایک ہی مسئلہ بار بار کیوں ڈسکس ہوتا ہے ہر بندے کا ہر شخص کا ہر گھر کے اگر رشتے کا معاملہ ہے تو وہ ایک گھر سے مختلف ہوتا ہے ہر شخص کی تقدیر مقدر عامال افعال کردار گفتار یا پھر سوچنے سمجھنے کا سلیکہ رشتہ داری کا طریقہ قومیت سب کچھ الگ ہوتا ہے اس لیے ہر شخص کو جب بھی کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے تو وہ دوسرے سے تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے اس لیے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو بار بار ہم ایک ہی وظیفہ ایک ہی موضوع کو بار بار ڈسکس اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو آپ کا وظیفہ الگ ہوگا کیونکہ آپ کا نام الگ ہے آپ کا ستارہ الگ ہے آپ کے نام کے جو ہیں آداد الگ ہیں آپ کی طبیعت اور مزاج الگ ہو سکتا ہے آپ کے والدین کے نام الگ ہو سکتے ہیں اس لیے بہت کچھ الگ الگ ہوتا ہے لیکن مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے اس لیے پھر ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بار بار شاید آپ کو ایک وظیفہ سے نہیں تو دوسرے وظیفے سے آسانی ہو جائے تو علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بہن بھائی آپس میں ناراض ہیں اور روٹ گئے ہیں بہن اور بھائی ماں اور بیٹا یا ماں اور بیٹی تو ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے جانتے ہیں وقاس علی خالی صاحب سے ناراضگی ہے تو پہلے ایسا کریں کہ وجہ ناراضگی بھی تو کچھ ہوگی آپ ناراض ہیں تو کوئی وجہ بھی تو ہوگی جو کسی وجہ سے ناراض ہیں اس وجہ کو دور کر لیں سوری کر لیں اور دل و جان بچھا دیں اور دو جملے محبت کے بولیں گے تو وہ مان جائیں گے آج کے دور میں کسی کو منانا مشکل نہیں ہے مگر اس کے لیے دو میتھے بول دو محبت کے بول بولنے پڑتے ہیں جو ہم نہیں بولتے ہماری زبان زہر اگلتی ہے ہم تانے دیتے ہیں نفرت بھرے جذبات دل میں رکھتے ہیں اور ہماری زبان آگ بگولہ ہو جاتی ہے آگ برساتے ہیں جب آگ برسائیں گے تو دھوا آئے گا نہ کہ وہاں خوشبو آئے گی پھول بنیں گے تو مہک آئے گی اس لیے چند جملے محبت کے رشتوں کو بچا سکتے ہیں رشتوں کو بچانے کے لیے چند محبت کے جملے بولیں جہاں پہ جھکنا پڑے وہاں پہ جھک جائیں جہاں پہ سوری بولنا پڑے وہاں پہ سوری بول لیں اور اگر آپ پھر بھی نہیں مانتا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو منانا چاہتا ہوں یہ رشتہ ہی ایسا ہے میری والدہ ہے میری بہن ہے میری بھائی ہے میری وائف ہے میرے ہسمنٹ ہے تو آپ یا عزیزو یا ودودو یا عزیزو یا ودودو کی ایک تصویح روزانہ کرنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درودو سلام پڑیں یا عزیزو یا ودودو سو دفعہ ڈیلی پڑیں اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور وہ جو روٹا ہوا ہے وہ مان جائے گا مگر میری پہلی عرض وہی ہے کہ منانے کے لیے چند میٹھے بول اخلاق آجزی محبت اس کا نعمل بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے اس لیے کوئی روٹا ہے جو اس کو منائیں اور اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ہمیں رشتوں کو بچانے میں آگے بڑھنا چاہیے جی تو علم صاحب آپ کی رانمائی فرمارے تھے اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ منانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ حدیث مبارکہ کہ کوئی شخص اگر کسی سے معافی مانگتا ہے اور اگر اس سے اس کی عزت چلی جائے تو قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی عزت کے رویہ اختیار کرتے ہیں اور کسی کو منانے کے لیے اس سے سوری کر لیتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کوئی رشتہ بچانا چاہتے ہیں اگر آپ انا کے بھت کی پرستش کرتے رہیں گے تو پھر آپ رشتے نہیں بچا سکیں گے اگر آپ اپنی انا کے سامنے سجداریز ہو جائیں گے تو پھر تعلقات واقعی نہیں رہیں گے محبت ختم ہو جائے گی انا باقی رہ جائے گی اور رشتے ٹوٹ چائیں گے انا باقی رہ جائے گی اس لیے رشتوں کو اگر بچانا ہے تو کبھی کبھی خود کو گرانا وی سی کلیجی ہے کیونکہ اختیار سے گرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں اس کے ساتھ پروگرم کے اندر اگلی کال شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کر رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے جی جی فرمائیے ٹھیک ہے آپ بھی والدہ کا نام بتا دیجئے سکینہ بی 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 اور ڈرائیوری کے لیے یا کوئی اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اور بھی کرنا چاہتے ہیں کوئی ملتے ہیں در ایک مہینہ ہو جائے کوئی سی نہیں ملتے بات کی طرف جاتے ہیں ٹائم ہی بتا دیتے ہیں پھر کب منہ چاہتے ہیں نہ 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 میں پتہ پرانہ آر گیا ہے ایسی پڑیشن نہیں پڑی ٹھیک ہے جی آپ کا سوال سن لیا گیا علمہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور اس بھائی کے متعلق ان سے وظیفہ دریافت کرتے ہیں کہ جو بھی کوشش کرتے ہیں اگر ڈرائیوڈی کرتے ہیں تو وہاں سے انکار ہو جاتا ہے یا آپ پھر کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے بھی انکار ہو جاتا ہے کیا آپ پڑھیں کہ اللہ ان کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دے اور انہیں جاب بھی ملتے ہیں جب بھی آپ کام کریں دل سے کریں اس لیے کہ دل سے جب دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے آپ دل سے کام کریں گے کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا جب آپ کے کام میں پختگی ہوگی اور آپ سچے دل کے ساتھ محنت سے آپ کام کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کوئی آپ کو کام سے نکالے گا ہر کوئی آپ کو ویلکم کرے گا جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے محنت آپ زندگی کا حصہ بنا لیں ساتھ میں باہ وضو رہا کریں درود و سلام کسرت سے پڑھا کریں آپ کے لیے میں ایک ہی وظیفہ بتانا چاہوں گا آپ یہ کر لیں گے اور آپ کرتے چلے جائیں پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی بدلتی چلی جائے گی وہ وظیفہ درود و سلام کا ہے آپ نے دن میں کم از کم سو دفعہ درود پاک پڑھنا ہے میرے بھائی سننے یہ بات یہ میری ارسل نے آپ نے دی اچھی سے کال کی ہے سو دفعہ درود پاک آپ پوچھیں گے کون سا درود پاک کوئی بھی درود پاک جو درود ابراہیمی ہے یا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا جس میں درود بھی ہو جس میں سلام بھی ہو آپ درود پاک پڑھ لیں سو دفعہ اور پھر آپ دیکھئے گا آپ کا ہر آنے والا دن اچھا ہوگا کیونکہ جو درود پڑھتا ہے جو سلام پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے اور جب اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے تو کام بھی ملے گا اور اللہ کا کرم بھی ہوگا جی تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم جی رحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے میرے بچے ہیں وہ بے رودگار ہیں دونوں دو بچے ہیں بڑے ٹھیک ہے وہ بیٹے ایک نے کیا ایک نے اپنے کیا وہ روزگار کوئی نہیں گذرا وہ جو انا گھر میں جو انا تنگی بڑھی ہے اچھا جو بیٹوں کے نام بتا دیجئے محمد عافی اور دوسرے کا بیٹے کا ادنان محمد عافی محمد ادنان ہے ٹھیک ہے اور ان کی والدہ کا نام چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ایک پریشان حال باپ جب بیٹے پڑے لکھے بھی ہوں نوجوان بھی ہوں جوانی بھی ہو خوبصورت بھی ہوں اور ان کے پاس اچھی جوب نہ ہو تو والد پریشان ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ والدین ہی ہوتے ہیں جو اولاد سے محبت بھی کرتے ہیں انہیں پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں تعلیم دلواتے ہیں اور پھر ان کی مرضی کے مطابق نتائج نہ نکل رہے ہوں تو پریشانی تو ہوتی ہے یا پھر نوجوان ہونے کے باوجود خوبصورت ہونے کے باوجود پڑے لکھے ہونے کے باوجود بہتر جوب نہ ملے یا پھر بہتر کی وجہ صرف جوب ہی نہ ملے تب بھی پریشانی ہو جاتی ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں آپ والد ہیں اور باقی بات ہم پوچھیں گے وقاس علیہ خالد صاحب سے اللہ پاک کرم فرمائے دعا والد کی سرچنگ اور جوب اپلائی کرنا یہ بھی ایک آٹھ ہے اکورڈنگ تو فیل جو ہے آپ کو اپلائی کریں انشاءاللہ جوب مل جائے گی اس کے لئے صورت الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں یا آپ کی میسیز پڑھ لیں یا آپ کا بیٹا بے کوشش کریں آپ کا بیٹا پڑھے اور وہ بہت اچھا ہے لیکن آپ اور آپ کی میسیز میں سے کوئی بھی صورت الواقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں گے چار پانچ منٹ لگیں گے مگر ایسا کرم ہو جائے گا کہ گھر سے جو فقر و فاقعہ ہے اور جو تنگی ہے جو تنگ دستی ہے اس کا خاتمہ ہوگا اللہ کریم رزق کریم وستہیں عطا فرمائیں چیلما صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور جوب کے لئے آپ جو وظائف تعلیم کیے گئے انہیں جاری رکھیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ آپ کی تنگیاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلا کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم والیکم السلام جی کون کہاں سے میں شمین بول دیں سرڑ پہنسے لہور سے ٹھیک ہے فرمائیے میرا ہے مثلا اولاد تین چار سال ہوگا شادی میں کوئی بچہ بچی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پریشان ہے ویسے ہر وقت میں بہت پریشان کرنی ٹھیک ہے میری مہین آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں کوئی علاج وغیرہ جاری ہے ہاں جی علاج وغیرہ کافی طرح ہے تو پولی فرق نہیں ٹھیک ہے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے میرا نام شمین ہے اور میری اپنی کے نام ہے شرف آمی اور ہمارے جو آپ کے شوہر نامدار ہیں ان کا نام بتا دیجئے آباد اور ان کی والدہ کا نام سکینہ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھی جو کہ پریشان تھی کہ اولاد کی نعمت کے لیے وہ دعا بھی چاہتی تھی اور ساتھ میں وزیفہ بھی چاہتی ہیں تو جانتی ہیں علامہ پیروہ خالی صاحب کہ یہ پیاری بہن کیا پڑھیں کہ اللہ انہیں صاحب اولاد کر دی پہلے تو میں اپنی بہن سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اولاد کی تمنہ یہ فطری عمل ہے اور عورتیں زیادہ ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں دیکھیں ٹینشن پرابلم تو ہے مگر اسے اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں ذہن پہ سوار کریں کہ اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا آپ کی طبیعت بگڑنا شروع ہو جائے گی آپ کی طبیعت سملے گی نہیں اور جب آپ تندرست توانہ صحت من نہیں ہوں گی تو اولاد کیسے ہوگی پھر مسائل پر زیادہ ہو جائیں گے اور مسائل کا شکار ہو جائیں گی اس میں بڑی پیچیتگیاں ہیں جس ایک عورت کو بچنا ہے اس لیے اللہ آپ کا شکر ادا کریں اللہ کی بارگرہ میں دعا کرتے رہیں یا خالقو یا مصورو یا اللہ یا خالقو یا مسویر یا اللہ اس کی جو کہ تینوں اللہ کی جو اسماء اپنے پڑھنے ہیں اول آخر گیارہ گیارہ باہدرود و سلام پڑھنا تین سو دفعہ یا خالقو یا مسویر یا اللہ اول آخر گیارہ گیارہ باہدرود و سلام پڑھیں اور اللہ کی بارگرہ میں دعا کریں اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے اور آپ سے کوئیس ٹینشن سے آزادی عطا فرمائے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس پروگرام کے توسط سے یہاں سے بھی دعا ہوتی ہے آپ کے لئے بھی دعا ہوتی ہے یہ پروگرام استخارہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر بھی دعا ہوتی ہے کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اے شاہن کریمی مجھے مایوس نہ کرنا تقدیر بدل جاتی ہے دعاوں کی اثر سے تو جناب یہاں سے دعا ہوتی ہے اگر آپ اپنی تقدیر میں کسی مقام پر کسی موضوع پر پریشان ہیں تو خود بھی دعا کیجئے اور یہاں پر جب کال کرتے ہیں تو یہ مت سوچئے کہ صرف وظیفہ دیا جاتا ہے دعا بھی دی جاتی ہے اور دعا دل سے کی جاتی ہے وہ بھی پروگرام کا آخر نہیں اسی کے ساتھ ہی ابھی کال شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے اچھے جی اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے رمضان بی بی مکان سیل کرنا چاہتے ہیں مکان سیل نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا میں اللہ علیہ دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور کتنی عرصہ سے سیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی عرصہ سے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یہ مکان یہ میں دو سال تین سال سے کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں رہا چلیں گے آپ کا سوال ہم تک پہنچا ٹھیک ہے جی علمہ صاحب اس حوالے سے یہ ہے کہ مکان تو بک جاتا ہے تین چار سال سے آپ بیچ رہے ہیں یقینن آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی جو اس علاقے کا ریٹ چل رہا ہے اسی ریٹ میں آپ بیچیں گے تو یقینن بک جائے گا آپ ریٹ مانگیں گے زیادہ تو دیفنیٹلی جو افورڈ کرے گا وہی لے گا چلیے جو بھی اس علاقے کا ریٹ ہے وہی ریٹ آپ لگائیں گے تو ویدن بند منتھ آپ کا مکان نکل جائے گا اور آپ بیچنا چاہتے ہیں انشاءاللہ بک جائے گا تیسرا کلمہ آپ نے ہنڈرڈ ٹائمز یعنی کہ ایک تسبیح سو دفعہ ڈیلی آپ نے پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں اور تیسرا کلمہ سو دفعہ اول آخر گیارہ گیارہ بار درود و سلام پڑھیں یہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کا مکان سیل ہو جائے گا بڑی خوبصورت اور آسان سی چیز آپ کو تعلیم فرمائی علامہ پیر وقاصلی خالد صاحب نے اور اس وظیفے کو جاری دیکھئے انشاءاللہ آپ کا مکان خود بخود سیل ہو جائے گا لیکن کچھ احتیاط ضروری ہوتی ہے اور جو آپ کو مشورہ دیا علامہ صاحب نے کہ جتنا اس علاقے کا اس وقت کا ریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق دیمانڈ کیا کریں جب کوئی شخص سے ضرور سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا غیر اخلاقی بھی ہوتا ہے اور غیر حقیقی بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ حقیقی معنوں میں کسی چیز کو بڑھا کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لینے والے بھی ایک سٹیپ پیچھے ہو جاتے ہیں اس لئے اپنے معاملات کے اندر توازن رکھا کریں کیونکہ توازن کے ساتھ ہی اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اور ہمارا پروگرام اختتام کی جانب چل رہا ہے یقینا یہ ہماری آج کی آخری کال ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا آخری کال اور کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی جی فرمائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم تک پہنچا حالات کے لئے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں وظیفہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنییں کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے تو سیدھا پیروکہ سے لیے خالص صاحب کی جانب چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنب سورہ نو کس پارہ میں ہے بتا جی علامہ صاحب میں تو حیران ہوں اس کال پہ میری بہن قرآن پاک ایک سو چودہ سورتوں میں ایک سورہ سورہ نو ہے اور آپ نے اتنا دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ میں خود ہی دیکھ لوں کو ایک پورا جب قرآن پاک آپ گھر میں ہوتا ہے نا پوری فہرش ساتھی ہے سورتوں کی تو کم از کم قرآن کھولیں تو سہی قرآن پڑھیں تو سہی تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کس پارے میں میں بتا دیتا ہوں لیکن یہ آپ یہاں بھی توجہ دیں میں تمام ناظرین سرس کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا قرآن کھولیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کو اللہ کریم عزتیں عطا فرمائے گا جو قرآن سے جڑتا ہے عزتیں اور وقار اسی کو ملتا ہے یہ 29 پارے کے اندر ہے سورہ نو اور آپ یہ پڑھیں اللہ پاک کھولا فرمائے یہ قرآن پاک کی سورہ سرچ کرنا آپ گگل سے چلے جائیں وہ آپ کو بتا دے گا اس لیے آپ تھوڑا سا دماغ بھی انسان کو استعمال کرنا چاہے جی تو سورہ نو 29 پارے میں ہے اور قرآن مجید کی 71 نمبر سورہ ہے اور خیر و برکت کے لئے بھی یہی آپ پڑھ لیں تنگ دستی چلی جائے گی اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام استخارہ کا وقت اپنی اختتام کو پہنچا خیر سے خیر تکہ سفر استخارہ مشکل سے آسانی تکہ سفر استخارہ تنگی سے فراوانی تکہ سفر استخارہ آپ دیکھ رہے تھے محمود احمد چشتی کے ساتھ لائیو پروگرام استخارہ کوہنور چینل پر اللہ محفیر وقاس علی خالی صاحب سے دعا کے لئے درخواست کرتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمدی وعلى آلہی وصحبہی وبارک وصلیم وصلی علی یا رب العالمین جن لوگوں نے کالز کی مسائل کا اظہار کی یا میرے مولان کے تمام مسائل حل فرما ہمارے ساتھ جو اس دعا میں شامل ہماری بہنیں بائی دوست باب درک جوان بچے میرے مولان جو دکھی ہے ان کو سکھ عطا فرما جو پریشان ہے پریشان اسے چھٹکار عطا فرما جو قرضوں کے بوجھتے لے ہیں خلاصی عطا فرما بردار بنا جو بے روزکار ہے اچھا روزکار عطا فرما جو کارباری مسائل ملچے ہیں میرے مولان کے لیے آسانیاں پیدا فرما ہم سب کو کرونا وائرس اور دیگر موزی امراض سے میرے مولانا ہم سب کو شفاء کاملہ اور حفاظت میں میرے مولانا اپنے حصار میں رکھ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمدی وعلى آلہی وصحبہی وبارک وصلی محمدی علی